جاگو جاگوobr قلب میں ایک ہندان ambition ایسا ہے کہ نبیان راوار لگ گئی ہے نہیں جاگو دنیا یہ آپ نے جو لائن دیتی ہے یہ ہم نے ایک تیسٹ دیا تھا آج بتا نہیں میں تیسٹ کے کیوں موڈ میں مجھے پیپرز رات کو بھی خواب پر نظر آرہتے ہیں ہم نے اتا صاحب کو کہا تھا لالا کو کہا تھا کہ آپ نے جاگو دنیا پر دھون بنانی ہے دوبارہ سے پلیز ایک دفعہ اور ہو جائے چاہیئے سانگیئے اللہ لوگ سمجھے چاہیئے ہیں اب خدا کے لئے جاگئے کے لئے فکروب نہیں اسروا کیا ہے چند کت tää تیست کۓن جرح چندn کھ نضاری ہیں رات ویوں میڑا جی دلیلان دیوات وی چن کتھ گزاری ای کوٹھے تے پیڑی کوٹھڑا وی مہی کوٹھے دیوچ باری ای ہونتا واپس آمہ ہی تو جی دلیلان دیوات وی چن کتھ گزاری ای واہ کیا بات آپ کی جب بات آتی ایمیج کی تو ایک چادر بھی ہمیشہ سے وہ آپ کے ساتھ رہی ہے جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں اب بھی میرے ساتھ ہے وہ صبح میں جلدی میں آیا تو وہ مس کر گئی ہے وہ میں چاہے میں ڈونڈ رہی تھی کہ اندر ادر جھپائی بھی ہے وہ ہماری ثقافت کا ایک سے ہاں بالکل سے میہ والی جس کا میں بیٹا ہوں اس کا اس کی ثقافت ہے پہچان ہے مرد حضرات وہ چادر ضرور رکھتے ہیں وہ چادر کئی کاموں میں آتی ہے اس پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اسے مو بھی ساف کر لیتے ہیں اسے سر بھی ڈھاپ لیتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اسے بڑوں کو جب ہم ملنے جاتے ہیں تو چادر سے سارے لیپیٹ لیتے ہیں وہ چادر بہت سارے کام ہوا ہے منٹی پرپرز ہے چادر واقعی دل لگایا تھا دل لگی کے لیے آپ نے بھی لگایا تھا زندگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے جو نہ کرنا تھا وہ بھی کر ڈالا جو نہ کرنا تھا وہ بھی کر ڈالا ہم نے ظالم تری خوشی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے سارے جھگڑے ہی دندگی تک ہیں سارے جھگڑے ہی دندگی تک ہیں کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے سارے جب دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے کھانے پینے کا شوق ہے خود پکا لیتے ہیں کھانا کے نہیں خود تو اتنا اچھا میں کوک نہیں ہوں کبھی کبھی جب ملک سے واہر ہوتا ہوں تو وہاں کھانا اپنے پاس نہیں ملتا تو تھوڑے بہت دالوال بنا لیتے ہیں خود ویسے کھانے کا کیا شوق ہے زیادہ جو مل گیا اسی کو مقدس ہوگی سادہ سہمان صاحب جو مل جائے دال روٹی سے بھی گزارا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اللہ عیسیٰ خیل میں ابھی بھی آپ کا گھر ہے وہاں پہ الحمدللہ اور آپ رہتے ہیں وہاں جائے ہیں میں نے سارا خاندان ادھر ہے ادھر ہی ہے ابھی بھی آپ وہاں جا کے ٹائم شرک ابھی دو چار دن ہوئے واپس آیا مجھے جتنا بھی وقت ملتا ہے ہمیں حیات سے تو میں وہاں گزارنا پسند کرتا اچھا آپ نے اردو میں بھی گیا پنجابی میں بھی سرائکی میں بھی پھر پشتوں میں بھی گیا اس کے علاوہ اور کون سی زباہ پشتوں میں سوری رہتا ہے پشتوں اور سندھی رہتا ہے اس میں سے کچھ سنا دیں میں سراتا ہوں ابھی کچھ اصل میں میں اپنے بک ساتھ لایا نے جو نہیں پرتا تھا اتنی آپ کی فرمایش یہ فرمایش پوٹلا کھول چکا ہے اچھا بالو بکیاں بھی سننا ہے صحیح یا ورنہ وہ پہلے سنانا ہے وہ سنا دیں اگر آپ کو وہ یاد چلیں ٹھیک ہے تیاری ہو رہی ہے جی آپ بھی کال ان کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹیلی فون نمبرز آن آن آف سکرین پہ آپ کے آتے رہیں گے بہت ہی مدار ہے فرمایشی پوٹلا کھول چکی ہے کوئی چھنگر آئے میں تو شروع ہو جاتی ہوں کانسٹ کروانا لالا جو ہیں وہ تو بڑی ریر اپیرنسز ان کی ہوتی ہیں اور یہ ہماری لیے آنر ہے کہ پاکستان کا نام انہوں نے بیسے بھی اتنا پوری دنیا میں انہوں نے پرفارم کیا اور پاکستان میں بھی ان کو یہ ازاز جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں شہروں کسپوں ہر جگہ جا کے پرفارم کیا ان کا کبھی وہ والا نہیں رہا میں آرکے جی محسر میں سیٹیز میں پرفارم کرویا چھوٹے سے چھوٹے کسپے میں بھی انہوں نے جا کے پرفارم کی اس لئے لوگ نے انتا پیاد کرتا بالکل جی قربان میں دی جان میں دھول ساولے پخیر آولے پخیر آولے پخیر آولے پخیر آولے سیونی میں سوچ دیکھی میں نو ہو گیا چھوٹے میں دھول ساولے پخیر آبلے پخیر آولے پخیر آولے پخیر آولے پخیر آولے پخیر آولے بہ! کیا بہ! لکھ! چھوٹے کر رہے ہمارے پاس پندرہ بیس سیکنڈ ہے دو آپشن آگیا ہے بالو بطیاں یا کمیزٹیں نکالی جو آپ کو پسند آبا بس تا پھر بالو بطیاں پھر بالو بطیاں یا کمیزٹیں نکالی پھر بالو بطیاں یا کمیزٹیں کمیزٹیں کالی نیا ورزن چھٹکیوں کے ساتھ پھر بالو بطیاں یا کمیزٹیں کالی نیشونے پھر بالو بطیاں نیچم بیدیاں کلیاں نیڈاند تیری کلیاں نیچم بیدیاں نیچم بیدیاں تیری کلیاں نیچم بیدیاں نیچم بیدیاں نیچم بیدیاں بہت پھر بالو بے اتنے ڈاؤن تو ارتھ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں ہے تو ان سے بہت پرانا ان سے میری ملاقات ہے اتنے ہیمیلیٹی میں نے کسی آرٹس میں اتنے بڑے آرٹس میں میں نے کبھی نہیں دیکھی اور ان کی جتنی تریف کی جائے وہ کام ہے بہت شکریہ ہمارا بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلائے تینکیو سو مجھے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اب آپ نے یہ نرازگی نہیں شو کرنی کہ ہم فرمائشیں آپ کے پوری نہیں کرتے خاص آپ کے لیے آج فرمائشی پروگرام تھا ہمارے ساتھ موجود تھے اتا اللہ عیسیٰ خیل بھی سٹے ٹیون کی پہنچن جاگو دنیا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی خدا حافظ ہیں با بائی